اسلام علیکم ویلکم سٹوڈنٹس لیکچر نمبر ففٹی میں پہلے میرا لیکچر نمبر ففٹی میں پروگرام تھا کہ میں ایک نیوز ریڈر ایپ بنواؤں گا لیکن نیوز ریڈر ایپ کو میں نے انیلائز کیا تو وہ جسٹ ایسے ہی ہے جیسے ہم جیسون سے ڈیٹا کسی ایپی آئی کا ریڈ کرتے ہیں اور ریڈ کرنے کے بعد ایک سٹرنگ پارزنگ ٹیکنیکس اس میں سب کی سب استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ لسٹ ویو وغیرہ ہے یہ چیزیں سمپل آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں تو مجھے اس میں اتنا زیادہ کریٹیو کچھ نظر نہیں آیا ڈیٹا بیس کا یوز بھی اس میں ہے سٹورنگ اینڈ سرچنگ میں پھر میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز تھی جس میں ہم کوئی انڈروائٹ کا مطلب ویجٹس میں سے بھی کوئی اچھا نیا آپشن استعمال کر سکیں جو کہ ایپس میں استعمال ہوتا ہے اور ڈیٹا بیس کی بھی آپ مختلف چیزیں ساتھ استعمال کر سکیں تو سمپل جیسے ایک فون بک ہوتی ہے ایک کانٹیکٹس ایپ اور اس میں آٹو سرچ کا آپشن جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے یہ ہم اس میں جو بنائیں گے بنانے سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں وہ جو آٹو سرچ وغیرہ کا آپشن کیسے استعمال ہوتا ہے یہ میں آپ کو سکھا دوں گا اور اسے کمپلیٹ آپ خود کریں گے میں اسے ابھی رن کرتا ہوں اور رن کرنے کے بعد جو اس کا ڈیمو ہے کہ یہ کس طرح سے ایپ کام کرتی ہے وہ سب کی سب چیزیں آپ کو شو کرواتا ہوں تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں کہ یہ ورکنگ کیسے ہے یہ ہمارے پاس ایپ کی سکرین ہوگی جو کہ فرنٹ آپ کو شو ہوگی اور دیکھیں ڈیمو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ساری کی ساری بیک اینڈ فنکشنیلٹی آپ خود سے اچھی طرح امپلیمنٹ کر سکیں دوسرا فرنٹ اینڈ پر میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا فوکس جو ہے وہ کوئی میٹیریل ڈیزائن پر نہیں ہے بلکہ اس کی کوڈنگ پر ہے کہ ہم اسے لرن کر سکیں تو اگر آپ ان آپشنز کو کسی اور طرح سے سکرین ڈیزائن کرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے لیکن جس طرح سے یہ میں نے بنائے ہوئے بٹنز آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے درمیان میں ہیں ان کا سائز دیکھ رہے ہیں ایک بار اس طرح سے بھی آپ اسے ضرور بنائیے گا اور اس کے علاوہ پھر آپ جو فرنٹ اینڈ ڈیزائن استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب سمپلی ہم اگر یہاں ایڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آپشن آ جائے گا انٹر نیم اور انٹر نمبر میں یہاں کوئی بھی نیم اور نمبر جو ہے وہ انٹر کر دیتا ہوں جیسے میں یہاں لکھتا ہوں اور یہاں نمبر میں اور میں ایڈ پریس کرتا ہوں میسج آ گیا کانٹیکٹ ایڈٹ سکسیسفلی اور یہ جو فیلز تھیں ہمارے پاس یہ بلینک ہو گئی آتے ہیں واپس مین سکرین پر سرچ پریس کرتے ہیں اب یہاں یہ چیز ہے سرچ میں ہم ایک فیچر یوز کریں گے آٹو کمپلیٹ کا میں نے اس میں کچھ انٹریز کی ہوئی ہیں تین چار آپ لوگوں کو شو کروانے کے لیے میں یہاں لکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں جتنے بھی ایسے لوگ جن کے نام میں علی آتا ہے وہ یہاں مجھے لسٹ میں شو ہو گئے ہیں اس کے علاوہ لیٹسے میں یہاں لکھتا ہوں زشان تو ایک ہی نام تھا اس طرح کا شو ہو گیا اور یہ نہیں آپ کمپلیٹ لکھیں اب جیسے میں یہاں ایم یو لکھتا ہوں تو جن بھی نیمز میں جیسے یہاں محمد میں دونوں میں ایم یو سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح علی ہم لکھنا چاہتے ہیں AL لکھتا ہوں تو جتنے بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہاں پر نیمز لسٹ میں شو ہو جاتے ہیں پھر میں کسی پر بھی کلک کروں گا تو جیسے میں اس پر کلک کروں گا نیم اینڈ نمبر جو ہے وہ ہمیں یہاں پر شو ہو جائے گا پھر میں وہی بات کرتا ہوں جو میں نے بھی آپ کو سٹارٹ میں کہی تھی کہ یہ نیم اینڈ نمبر کس طرح سے شو ہوگا اس کی کلرنگ آپ کیا رکھنا چاہتے ہیں ڈیزائن اس کا کیا رکھنا چاہتے ہیں it's totally up to you لیکن فنکشنیلٹی ہمارے پاس اس کی اس طرح سے کام کرے گی پھر بیک آتے ہیں اور ڈیلیٹ میں جب ہم جائیں گے تو ڈیلیٹ میں فرسٹ آف آل تو ہم کسی بھی کانٹیکٹ کو جب ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اسے سرچ کیا جائے گا تو سیم ٹیکنیک یہاں بھی ہم چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں یہ سیم ٹیکنیک یوز کی ہے کہ سرچ کی ہے اب سرچ میں اور یہاں ڈیلیٹ پر کلک کروں گا تو میرے سامنے پہلے ایک کنفرمیشن باکس آئے گا کہ are you sure to delete contact میں یہاں سے delete کا بٹن پریس کرتا ہوں contact deleted successfully اور دوبارہ ہمارے پاس یہاں option جو ہے وہ enter name کا آ گیا اب ہم واپس آتے ہیں اور واپس آنے کے بعد سرچ میں اسے ویریفائے کرتے ہیں تو یہاں اب میں لکھتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں زنیر علی مجھے name نظر نہیں آیا پھر edit میں آتے ہیں اور edit میں آنے کے بعد بھی میں let's say یہاں لکھتا ہوں زشان جیسے ہی میں کسی name کو edit کرنا چاہتا ہوں contact کو sorry edit کرنا چاہتا ہوں ہم یہاں click کریں گے اور ہمارے click کرتے ہی اس کی detail یہاں نیچے آ چاہے گی پھر جو detail ہم change کرنا چاہتے ہیں let's say میں number update کرنا چاہتا ہوں اور ہم update پریس کریں گے اور update سے بھی پھر یہی ہوگا کہ are you sure to update اور definitely update کا بڈن دمانے سے update ہو جائے گا اور اگر آپ no press کرتے ہیں تو واپس ہم یہاں پر واپس آ جائیں گے اور at the last view all پر میں نے full screen activity use کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس numbers added ہوں گے list میں ان کے name اور numbers یہاں آ جائیں گے تو اس طرح سے simple آپ نے try کرنا ہے بلکہ try نہیں کرنا ہے اسے بنانا ہے اس میں کچھ problems آپ کو لازمی طور پر آئیں گی اور technical problems اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ انہیں handle کریں اور خود سے آپ اس app کو بنائیں وہ ہمارے لئے بہت زیادہ اچھا ہے technical problems میں ایک میں آپ کو بتاتا چلوں جس چیز کو آپ نے check کرنا ہے first of all تو ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم یہاں add کرتے ہیں دوبارہ سے contact نہ کوئی بھی کر لیتے ہیں میرے ذہن میں یہی نامے میں یہی کر لیتا ہوں اور one 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 two 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 three 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 اور یہاں سے میں add کر لیتا ہوں اور add کرنے کے بعد اب ذرا نا ہم let's say delete میں آتے ہیں delete میں میں یہاں لکھتا ہوں zunair ali کیونکہ اب ہم نے add کیا تھا یہ موجود ہے میں delete press کرتا ہوں پھر دوبارہ confirm کرتا ہوں اب میں یہاں لکھتا ہوں zunair ali تو یہ نہیں آئے گا لیکن آپ جب یہ code کریں گے آپ نے کوئی name delete کرنے کے بعد یہاں سے اس طرح سے check ضرور کرنا ہے کہ delete ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ آپ کو فوراں یہاں list میں show نہیں ہونا چاہیے first time آپ کریں گے یہ show ہوگا تھوڑا سا logically آپ کو اس پہ work out کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے اب یہ auto complete text view اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس یہ details automatically آ جاتی ہیں یہ میں آپ کو ایک demo lecture میں سمجھا دیتا ہوں کہ auto complete text view کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ اسے اپنی app میں استعمال کر سکیں تو ہم جو ہے واپس آتے ہیں android studio پر اور یہاں آنے کے بعد میں ایک new project بنا لیتا ہوں اور اس project کا ہم نام جو ہے وہ رکھتے ہیں auto complete text view demo اور یہاں default ہی آپ رہنے دیں کوئی حرض نہیں ہے اور empty activity ہی ہم رہنے دیتے ہیں next کرتے ہیں اور یہاں سے اسے ایک پار project کو ہم load ہونے دیتے ہیں یہ project load ہو گیا ہے اور ہم activity main examl میں آتے ہیں یہاں سے default text view کو میں ختم کر دیتا ہوں اب یہاں ہمارے پاس different widgets جو ہیں وہ موجود ہیں اب یہاں ہم search بھی کر سکتے ہیں میں کسی پر بھی click کرتا ہوں اور لکھتا ہوں auto جیسے یہ میں لکھتا ہوں تو ہمارے پاس یہ auto complete text view یہاں آ گیا auto complete text view کو screen پر drag کرتے ہیں اور یہاں ہم اسے use کر لیتے ہیں جہاں بھی میں use کرنا چاہتا ہوں بلکہ اسے یہاں اوپر ہی لکھتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں constraint layout میں ہمیں constraints infer کرنے پڑتے ہیں otherwise دیکھیں جیسے یہاں آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے this view is not constraint it only has design time positions so it will jump to zero zero مطلب بلکل screen کے top left corner پر یہ move کر جائے گا unless you add constraints تو ہم یہاں سے infer constraints press کر دیتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ screen پر اس position پر show ہوگا جس position پر ہم چاہتے ہیں خیر اب اس کا جو default text ہے وہ ہے auto complete text view اس کا تھوڑا سا size وغیرہ change کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ properly view ہو تو attributes کو search پر میں یہاں click کرتا ہوں اور search پر click کرنے کے بعد ہم یا یہ ویسے ہم دھونڈ سکتے ہیں basically ہمیں جو attributes چاہیے وہ چاہیے اس کے text سے related اور اس میں بڑی ایک interesting چیز ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا جی text کا color جو ہے وہ simple ہم dark color کر دیتے ہیں black کر دیتے ہیں blue کر دیتے ہیں جو آپ کرنا چاہیں آپ کی اپنی مرضی ہے text کا color اس حساب سے change کیا جا سکتا ہے میں یہاں سے text color جو ہے وہ black کر دیتا ہوں اور پھر text کا جو size ہے وہ ہم تھوڑا سا increase کر لیتے ہیں default 18 ہے let's say 24 کر لیتے ہیں اور بس باقی اس کا جو default text ہے جو اس میں ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے auto complete text view یہ ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں اس کی ہمیں یہاں پر ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کی ID ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے auto complete text view ہے یہی ٹھیک ہے یہی ID ہم اس کی یہاں پر رہنے دیتے ہیں main activity میں آتے ہیں اور main activity میں آنے کے بعد first of all اس کا reference create کرتے ہیں auto complete text view اور اس کا name auto complete text view ہی رہنے دیتے ہیں اور auto complete text view اور اس کے بعد simple جیسے ہم پہلے بھی use کرتے ہیں find view by ID r.id. یہ ہے auto complete text view اچھا اب auto complete text view پر چیزیں اس طرح سے ہم لے کر آتے ہیں کہ جیسے ہی آپ وہاں سرچ کریں ہمارے پاس ڈیٹا آنا شروع ہو جائے اس کے کافی طریقے ہیں اور اس میں ایک جو ہمارے پاس بڑا آسان method ہے اور ایسا جو آپ وہاں اپنی ایپ میں بھی use کریں گے ہم یہاں ایک array list بناتے ہیں let's say اس array list کا میں نام جو ہے وہ رکھتا ہوں colors new array list اور یہ array list of string ہم یہاں بنا لیتے ہیں کیونکہ definitely colors کے name ہم یہاں string کی form میں جو ہے store کریں گے تو ہم یہاں string جو ہے وہ اس کی type رکھ لیتے ہیں پھر colors.add array list میں جیسے values add کی جاتی ہے red اور colors.add green اور اسی طرح سے colors.add blue اور colors.add black اور اسی طرح سے ایک اور let's say colors.add white بس simple ایک demonstration کے لیے یہ کافی پھر ہم ایک array adapter بناتے ہیں list view میں جیسے ہم بناتے ہیں array adapter i hope یہ باتیں آپ کو اب بہت اچھی طرح سے پتا ہیں adapter is equal to new array adapter اور اس میں context پہلے پاس کیا جائے گا context کے بعد میں یہاں android.resources.layout dot simple list item1 جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اسے یہاں سے click کرنے کے بعد تھوڑا expand کر لیتے ہیں اور پھر ہم یہاں اس کی ساتھ colors جو ہماری array list ہے وہ لکھ دیتے ہیں اب ہم نے basically کرنا کیا ہے کہ جو auto complete text view ہے اس کا ہم adapter set کر دیں گے یہ adapter تو اس adapter پر ہم نے array list کو set کیا ہوا ہے تو پھر ہم search میں ان چیزوں کو دیکھ سکیں گے تو یہاں اب میں لکھتا ہوں auto complete text view dot set adapter اور یہاں ہم adapter میں adapter جو ہے وہ add کر دیتے ہیں اب ذرا اسے ایک بار execute کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں میں خیر یہ previously running app کو close کرتا ہوں اور ہم auto complete text view میں آنے کے بعد اس app کو run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہاں پر results جو ہیں وہ نظر آتے ہیں یہاں ہمارے پاس اپ run ہو گئی اور یہاں میں search کرتا ہوں let's say b اور first of all click کرنا پڑے گا اور یہاں ہاں bl black جو bl سے start ہوتا ہیں کیونکہ یہاں میں نے دو entries کی تھی blue and black اب آپ یہاں دیکھیں list میں items آ رہے ہیں لیکن اس کا size width بہت کم ہے اب میں یہاں black لکھتا ہوں تو اب کچھ width increase ہوئی ہے تو ہمیں یہ چیزیں نظر آنے شروع ہوئی ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں سے کچھ search کریں تو یہاں complete ہمیں وہ چیز نظر آئے by default ایسا نہیں ہے لیکن آپ simple ایک بڑی سیٹنگ سے اسے simple سی ایک سیٹنگ سے اسے change کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم auto complete text view کو select کرتے ہیں اور یہاں اس کے attributes میں یہ جو search کا option ہے یہاں ہم لکھتے ہیں width تو یہ دیکھیں یہ option آ رہا ہے drop down width کا تو drop down width default ہمارے پاس ہوتی ہے wrap contents ہم اسے کر دیتے ہیں match parent اور match parent اسے کرنے کے بعد تو پارہ سے ہم execute کرتے ہیں app کو اور اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم یہاں پر کچھ لکھیں گے تو ہمارے لکھنے سے جو width ہے drop down کی وہ increase ہو چکی ہوگی اب آپ یہ دیکھیں یہ complete width ہے ہمیں اس طرح سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ ہو گیا کہ کس طرح سے ہم auto complete text view کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد values اس کے ساتھ کیسے attach کی جاتی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان میں سے کسی پر click کرتے ہیں اور click کرنے کے بعد اگر کوئی working یہاں میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ working کس طرح سے کی جائے گی میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ جیسے ہی میں یہاں کسی پر click کروں تو فوراں مجھے ایک message یہاں show ہو جائے item clicked تو ہم یہاں آتے ہیں اتنا کام جو ہم نے کیا اس سے چیزیں ہم نے attach کرنی اب ہم یہاں لکھ رہے ہیں auto complete text view dot set on item click listener new on item click listener اب یہاں آپ جو بھی لکھیں گے وہ ظاہر سی بات ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ screen پر show ہو جائے گا اور میں یہاں جو ہے لکھ دیتا ہوں item clicked اب اسے دوبارہ سے ہم ایپ کو execute کرتے ہیں اور اس میں اب میں لکھتا ہوں جیسے میں یہاں blue پر کلک کرتا ہوں تو item clicked آ گیا تو جو بھی کام آپ اس auto complete text view کی جو drop down ہے جو list drop down list ہمیں ملتی ہے اس پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کسی item کے کلک ہونے پر ہم کوئی بھی working کریں جیسے آپ نے اس ایپ میں دیکھا ہم کسی item پر کلک کرتے ہیں تو اس contacts کی detail database سے fetch کی جاتی ہے اور fetch ہونے کے بعد ہمیں screen پر show کروا دی جاتی ہے تو آپ بھی یہاں اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کا set on item click listener use کریں گے اور on item click listener میں public void on item click بلکل ویسے ہی جیسے کسی بھی چیز کا item click listener use کیا جا سکتا ہے list view پر ہم نے یہ کام اکثر کیا ہے تو یہاں آپ جو code لکھیں گے وہ code آپ کا item click ہونے پر execute ہو جائے گا تو یہی وہ چیز ہے basically جو کہ بلکل ایک complete نہیں تھی چلیں ایک ویجٹ کا استعمال ہو گیا باقی ہمارے پاس صرف اور صرف intelligent use of database تک اس طرح سے آپ database کو intelligently استعمال کرتے ہیں اپنی سب چیزوں کو use کرنے کے لئے تو wish you good luck for this app g ok see you in the next lecture inshaAllah موسیقی